ہلو فرنس بھلکم تو مار یوٹیوب چینل سو گائز آج کس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا راجستان پی ٹی ٹی کا اقزام ہونے والا ہے نو جون دو ہزار چوبیس کو اسی کے زنرل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوزنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اوزیت ضرور کریں اور جو بھی مارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور نوڈیفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں کارٹ کرتے ہیں گائز راجستان پی ٹی ٹی کے اقزام ڈیٹ گھوشت کر دی گئی ہے نو جون دو ہزار چوبیس کو اقزام آئیو جت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف تیتالیس دن سیز ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جنرل ہندی کے کل 50 کوئیسنس لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 50 کوئیسنس میں 45 کوئیسنس کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ دیجئے گا جنرل ہندی کی جواب لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو خود سے پریاس کیجئے گا ان سبھی کوئیسنس کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیر کر دوں گا سیزن کو یہاں سیئر کر دیجئے سبھی بچے اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے آج کے سیزن میں پہلا کوئیسنس رائے گا ششک کا پریائے بچی سبد کیا ہوگا کھرگوز چندرما ششو یا مرگ ششک کا پریائے بچی سبد کیا ہوگا جلدی سے آنسر دینے سبھی بچے ششک کا پریائے بچی سبد ہوتا ہے کھرگوز یعنی اے آپسنس جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے اگلا کوئشن دیکھے گا گنگا گئے گنگا داس جمونہ گئے جمونہ داس لوگترکی کا صحیح عرص کیا ہوگا اپنے کام سے کام رکھنا بھی ہے تیرتھ یاترہ کرنا سی اے مہن بھکت ہونا بھی ہے ابسربادی ہونا گنگا گئے گنگا داس جمونہ گئے جمونہ داس اس کا محابرہ کیا ہوگا دیکھیں محابرہ لوگترکی ایک ہی بات ہوتی ہے آپ کو کنفیوزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے گنگا گئے گنگا داس جمونہ گئے جمونہ گئے اس کا محابرہ ہوتا ہے ابسربادی ہونا جو بچے آپشن نمبر ڈیٹ ہی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے نیاز کوئشن دیکھے گا سبی بچے سور کا پریائے وچی نہیں ہے بھاسکر، میاںگ، دیباکر، سبیتا چار آپشنز آپ کے سامنے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے ان میں سے سور کا پریائے وچی سبت کونسا نہیں ہے جو بچے آپشن نمبر ڈیٹ ہی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے دیکھیں میاںگ جو ہے نا یہ سور کا پریائے وچی سبت نہیں ہے میاںگ جو ہے نا یہ چندرمہ کا پریائے وچی سبت ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نیاز کوئشن دیکھے گا پرتیک کا سندھی بھی چھت کیا ہوتا ہے بھائی توڑنا سیکھ لیجئے سندھی آپ یوں اڑا دیں گے پرتیک پرتیک میں کاؤں سندھی ہوگی 5 اسٹار لگا لیجئے اس کوئشنز پر پیپر میں چھپنے والا کوئشنز اگر آپ کو چار سو پچاس پلس نمبر کی اگر آپ کو تیاری کرنی ہے نا تو چینل کو ترون سبسکرائب کریں آپ لوگ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف 43 دن سیس ہیں تو اگر آپ جیرو سے بھی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سے تو بھی آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہو جائے گی اور آپ کو کالیج مل جائے گا پرتیک کا سندھی بھی چھت کیا ہوگا اس کی میں نے پلیلیسٹ بھی بنا دی ہے چینل میں جائیے پلیلیسٹ چیکھیں وہاں پر آپ کو سارے ویڈیوز مل جائیں گے پرتیک کا سندھی بھی چھت ہوتا ہے option نمبر اے پرتی دھن ایک جو گلتیاں آپ لوگوں نے پچھلی بار کی تھی وہ گلتیاں اس وار کتائی نہ کریں چلے بڑھتے ہیں نیس کوئسنس کی اور جو سانسطر جانتا ہے وہاں کیا کہلاتا ہے جانکار سانسطر جانتا ہے وہاں کیا کہلاتا ہے تو جو سانسطر جانتا ہے وہ سانسطر جانتا ہے جو بچے option نمبر v کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیس کوئسنس دیکھے گا پران میں ایک پرتی سنسکرت ہو کر سبد بنتا ہے پورانک یا پورانک پورانک یا پورانک پوران میں ایک پرتی سنیونکت ہو کر سبد بنتا ہے پورانک بنتا ہے تو جو بچے option نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں چلے برتی نیس کوئسنس کی اور اگلا کوئسن دیکھے گا سبی بچے ہاتھ سے ہتیانا لاتھ سے لتیانا سنگیا سے بننے والی کریا کو کیا کہتے ہیں پرنار تک کریا پوروکالک کریا سنکت کریا یا نام دھاتو کریا جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے نام دھاتو کریا کہلاتی ہے تو جو بچے option number D کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے سیسن کو بچے سیئر کر دیجئے سبی بچے ویڈو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نیس کوئسن دیکھے گا میٹھا بشیشن سے بھاؤو واشک سنگیا بنتا ہے میٹھا بشیشن سے بھاؤو واشک سنگیا کیا بنے گا جیسے کیا بنے والی مٹھائی کھائی مٹھائی کھانے کے بعد آپ کے من میں بھاؤو ویڈک کر رہے ہیں کہ یہ مٹھائی بہت زیادہ اچھی ہے تو میٹھا بشیشن سے بھاؤو واشک سنگیا کیا بنے گی مٹھاس یعنی ڈی اوپسنز جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے مٹھائی کھائی تو مٹھائی میں کیا ہوتا ہے مٹھاس تو مٹھاس ہو جائے گا نیس کوئسن دیکھے گا کوئی آیا ہے واقع میں کوئی کس پرکار کا سرونام ہے پرشن بچک پروش بچک نشے بچک انشت بچک اب دھیان پر میری بات کو سنیے گا کوئی آیا ہے کنفرم تو ہی انہیں کی کون آیا ہے رام آئے کی سیام ہے کی گیتہ ہے کی سیتہ ہے تو کون آیا ہے کوئی کنفرم نہیں ہے تو یہاں کور کونسا ہو جائے گا انشت بچک سرونام یعنی ڈی اوپسنز جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچکی بلکل کریکٹ ہو جائے چلے برتے نیس کوئسنز کی اور اگلا کوئشن دیکھے گا سبی بچکی نیون میں سے تطپروش سماس کونسا ہے پرتدن کونہ کونہ مارپیٹ پتھ ورشت اب دیکھئے اس میں پتھ الگ ہے اور برشت الگ ہے دونوں کو جوڑ دیا تو پتھ برشت ہو گیا یعنی کی پتھ میں برشت سی اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائے اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں اگلا کوئشن دیکھے گا سبی بچے پرتدن پتھ کے سماپن میں کیا لکھا جاتا ہے بھو دی اس نہا کانچی آپ کا بسپاسپت یا سکچن تک پرتدن پتھ کے سماپن میں کیا لکھا جاتا ہے پرتدن پتھ کے سماپن میں بھو دی لکھا جاتا ہے کیا لکھا جاتا ہے آپشن نمبر دی بھو دی سوری آپشن نمبر اے بھو دی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلے کوشن سیور بڑھتے ہیں نیس کوشن دیکھے گا سبی بچے بکتی کالین سنت پرمپرا کے پرشد کبی کون تھے جے سنکر پرسات میرا بیہاری کبی بکتی کالین سنت پرمپرا کے پرشد کبی کون تھے یہ آپ کو بتانا ہے تو جو بچے آپشن ہمارے دی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں کبیر کے کونسی بھاسا ہے کبیر کی بھاسا ہے سدکڑی بھاسا کبیر کے گرو کا کیا نام ہے بلوہ چار یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ بھاسا سے بھی کوئیسنس پوچھا جا سکتا ہے اور کبیر کے گرو کا کیا نام تھا اس سے بھی کوئیسنس پوچھا جا سکتا ہے پیوپر میں اگلا کوئیسن دیکھے گا سبی بچے پابک اور اگنی سبتوں کے مد کیا سمبند ہے دیکھیں گا اس کوئیسنس کو تھوڑا سہی کر لیجئے کبیر کے گرو کا نام تھا رامانند بلوہ چار سورداس کے گرو کا نام تھا اور اشت چھاپ کا جات سورداس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کبیر کس کال کے تھے کبیر داس جو ہے نا یہ بھکت ہی کال کے تھے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان رکھنے ہیں بلوہ چار بلوہ چار کس کے گروہ تھے سورداس کے اور رامانند کس کے گروہ تھے کبیر داس کے گروہ تھے اگلا کوشنس کا ہے کہ پابک اور اگنی سبتوں کے مد کیا سمبند ہے ابناوی سن نامی سوئی سم نامی پریائے بچی بلوہ پابک اور اگنی سبتوں کے مد کیا سمبند ہے تو جو بچے آپشن نامر سی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے پریائے بچی چلے بڑھتے ہیں نیس کوئسنس کی اور نیس کوئسنس دیکھے گا سوئی بچے سوک کس رس کا اسٹھائی بھاہو ہے رودر واتسل کرون یا ویل سوک کس رس کا اسٹھائی بھاہو ہے جلدی سے آنسر دیئے سوئی بچے دیکھیں سوک جو ہے نا یہ کرون رس کا اسٹھائی بھاہو ہے جو بچے آپشن نامر سی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے اگلا کوشن ہے وہاں ویدیارتی نہیں آیا واقع میں وہاں کونسا ویشیشن ہے سارونامی ویشیشن پریمار وودک ویشیشن گولو بچک ویشیشن سنکھیا ویشیشن وہاں ویدیارتی نہیں آیا تو اس میں ہو جائے گا سارونامی ویشیشن تو جو بچے آپشن نامر ایک کی اور جا رہے ہیں وہ اچھے بلکل کریکٹ ہو جائے ٹھیک ہے نیاز کوشن دیکھے گا سو گھر نیاز کوشن ہمارا ہے اگے کا بپریتارتک سبد کیا ہوتا ہے ویگے انگے سروگے یا سگھگے اگے کا بپریتارتک سبد کیا ہوگا اگے کا بپریتارتک سبد ہوتا ہے ویگے یعنی اے اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے سیسن کو شیئر کر دی سبی بچے پورے پچاس کوشنس کا ٹیسٹ ہے پورا ٹیسٹ لگائے گا بیس سے چھوڑ کر کسی بھی بچے کو نہیں جانا ہے اگر آپ کو گورنمنٹ چاہیے اور آپ کو چار سو پچاس نمبر جو ہیں وہ آپ کو پراپت کرنے ہیں تو آپ کو اس کے لئے محنت کرنی ہوگی جو بھی دن بچے ہوئے اس میں آپ ریبیجن پر سبزار فوکس کیجئے اور سوٹ ٹیٹ کے مادرم سے کوشنس کو سولو کرنے کی کوشنس کیجئے آپ کئی سے بھی تیاری کر کسی بھی کوچنس سنسطان سے تیاری کر رہے ہوں یا آن لائن تیاری کر رہے کئی سے بس میں آپ کو اتنا بولنا چاہوں گا آپ میرے ہندی کے پریکٹیس دیکھ لیجئے اور راجستان جی کے اور سامان گیان کے پریکٹیس دیکھ لیجئے ایک بھی کوشنس ہندی میں آپ کا مشہ نہیں ہوگا یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں سر تو میری یہ ہے کہ جو بھی میں آپ کو کلاسی کرا چکا ہوں ساری کلاسی آپ کو دیکھنی ہوگی وہی رنگ کا بلوم شبت کیا ہوتا ہے بہو رنگ یعنی بی آپ سن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں نیاز کوشن دیکھے سبی بچے اگلا کوشن سمار نم لکھت واقعوں میں سے ایک میں اپادان کارک کے بیوکت چند کا پریوگ بیوکت چند کا پریوگ ہوا کس کارک میں پیرو سے چلنا یاد ترہ یہ تو ہوگا نہیں ڈ آپ سے گری ایک بون کھیں سموتی کھیں کھیں کیچڑ بنی اگلا کوشن ہمارا ہے اس فور کی سبد کا تردو سبد کیا ہوتا ہے جو سبد ہندی بھاسا سے نکلے ہوں وہ تردو سبد کہلاتے تو اس میں آپ کو ہندی بھاسا سبد کی پیچان کرنی ہے اس پورتی سبد کا تردو سبد کیا ہوگا اس پورتی اس پورتی کا تردو سبد ہوتا ہے فورتی یعنی سی آپ سن جو بتا رہے وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں نیاز کوشن دیکھر بچے ترنگ سبد کا پریائے بچی سبد کیا ہوتا ہے شش واجی قرنگ ساردون ترنگ سبد کا پریائے بچی سبد کیا ہوگا جلدی سی آنسر دی سب بچے ترنگ سبد کا پریائے بچی سبد ہوتا ہے واجی یعنی v options جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیم نانکت سبد میں ایک ستری سبد ہے رس سوت دھاگ دور اس میں ستری سبد ہو جائے دور جو ہے دی options جو آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے اگلا کوشن دیکھے سب بچے نیم لکھت واقعوں میں سکرم کریا کا پری ہے میں چلا وہ نہ تا ہے تو جو بچے option number v کی اور جائے رام سو رہا ہے اس میں سکرم کریا کا پری ہوا اگلا کوشن دیکھے سب بچے ہندی دیوست منانے کی تثی کیا ہے چودہ ستمبر چھبی جنبر چودہ آگست یا چودہ نومبر ہندی دیوست منانے کی تثی جو بچے option number a کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں ہندی دیوست منانے کی تثی 14 ستمبر اگلا کوشن دیکھے جیسا کروگے ویسا بھروگے کون سا سربنام ہے پروش بچک سربنام نیج بچک سربنام پرسن بچک سربنام سمبند بچک سربنام جیسا کروگے بیسا بھروگے جو بیارتی option number d کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ کریکٹ ہو جائیں گے اس میں ہو جائے سربنام اگلا کوشن دیکھے سبی بچے چھا کے بارے میں صحیح نہیں ہے تعلق دھونی ہے کنٹک دھونی ہے مہا پران دھونی ہے اگوست دھونی ہے چھا کنٹ دھونی ہے سگ next question سے بھوانی کا پرلنگ سب کیا ہوگا بھو دیو بھوانی کا پرلنگ سب کیا ہوتا ہے دیکھیں بھوانی کا پرلنگ سب ہوتا ہے بھو یعنی d option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے اگلا کوشن دیکھے سبی بچے اتپتی کی ڈرشتی سے ہندی سبد سمو کو کتنے برگو میں باتا جاتا ہے پانچ تین چار یا دو اتپتی کی ڈرشتی سے ہندی سبد سمو کو کتنے برگو میں باتا جاتا ہے جو بچے option number a کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں پانچ برگو میں باتا جاتا ہے سی سن کو اپنے شیئر کر دیجئے سبی بچے ویڈو کو جلدی سے لائک کر دی جو کتھنائی سے پرابط کیا جا سکے سبد سمو کے سبد جو بیبن پدوں واقیوں اتھوا واقی کھنڈوں کو جوڑتے ہیں کیا کہلاتے ہیں سربنام بشما دی بودک سمو بودک سموند بودک وہ سبد جو بیبن پدوں واقی اتھوا واقی کھنڈوں کو جوڑتے ہیں کیا کہلاتے ہیں یہ کہلاتے ہیں سمو چے بودک option c جو کس ورگ کے انتست بن جن کہلاتے ہیں اس کی پچان کرنے آپ جلدی سے آنزر دی سبی بچے جو بچے option number d جا رہے ہیں وہ بچے بلکل correct ہو جائیں یا ہوا وا ہوا اور را ہوا اور لا ہوا یہ آپ کے انتست بن جن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھے سبی بچے 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 سنگیان نہیں تو جو بچے option number c اور جا رہے ہیں وہ بچے correct ہو جائیں گے نی کوشن دیکھے گا نم نان کت میں سے کون سب گ بچے بچے سب گڑ واش بشی شن نہیں ہے جو بچے option number a کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل correct ہو جائیں پہت جو ہے نا یہ گڑ واش بشی شن نہیں ہے اگلا کوشن دیکھے گا نم نان کت میں سے کون سب اگنی سب کا پریائے واش نہیں ہے پا وحی انل امی کون سب اگنی سب کا پریائے واش نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے جو بچے option number d کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل correct ہو جائیں امی جو ہے نا اگنی سب سب نہیں ہے سو سو سب 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 تصم سب کیا ہوگا جو سب سن سن سکرد بھاسا سے لیے گئے ہوں وہ تصم سب کہلاتے ہیں تو اس میں سن سکرد بھاسا کا سب کون سا ہوگا دیکھیں اس میں جو سو 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 آدھ آدھ مک سو بلوم شب کیا ہوتا میں کی کریں کبھی بھی اپنے مدر کی انتی پر خالی ستان نہ کرو ویراغ اہنکار دو اس ارس ارس مدر کی انتی پر کبھی نہ کرو کیا نہ کرو ارشا نہ کرو تو جو بچے option دی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل correct ہو جائے ٹھیک ہے نیاز کوئیشن دیکھے گا کونسا سبد کا سدھ روپ ہوگا ہے تو اجول کو لکھنے کا جو طریقہ ہے نا دو آدھے جا اس پر بھی 55% لگا لگا لگے پر میں شپنے والا کوئیشن آپ لوگوں دیکھا ہوگا کہ راجستان کی سبھی پرچاو میں کوئیشن سب سے زیادہ بار پوچھا گیا ہے اے option جو ہے آپ کا یہ بلکل correct ہو جائے گا چلے بڑھتے ہیں اگلے questions کی نیاز کوئیشن دیکھے گا سبھی بچے جب میرا پڑھتی ہے تو موہن سوتا ہے رچنا کے آدھار پر واقع کا پرکار بتائیے مصر واقع آگیا واشک واقع سرل واقع سنیت واقع تو اس میں ہو جائے گا مصر واقع یعنی اے option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل correct ہو جائے ٹھیک ہے اگلہ question دیکھے گا سو گھر next questions ہے سانج ہوتے ہی پچھی اپنے اپنے نیر کو لوٹ آتے ہیں واقع میں ریکھانکی سبد کے اسطحان پر صحیح سبد کا پریوں گے جگہ ہے ورچ نیر اسطحان سانج ہوتے ہی پچھی اپنے اپنے نیر نیر ہوگا نا کی نیر c options جو ہے آپ کا بلکل correct ہو نیر کو لوٹ آتے ہیں اگلا question دیکھے گا سبی بچے نیر نانکیت میں سے کونسا سبد اسود ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو اسود سبد کی پہچان کرنی ہے پتہ یہ کیا answer ہوگا دیکھیں visist جو ہے یہ آپ کا اسود سبد ہو جائے گا یعنی a options جو ہے آپ کا بلکل correct ہو جائے گا next questions در پریوں گے سبد میں کس افسرگ کا پریوں گے ہوا ہے در پریوں گے سبد میں کس افسرگ کا پریوں گے ہوا یہ آپ کو بتانا ہے در starting کا جو سبد ہوگا وہ آپ کا افسرگ ہوگا اور last والا جو سبد ہوگا وہ آپ کا پرتے ہوگا تو یہ حساب سے answer ہو جائے گا option number c session کو share کر دیجے اگلا question دیکھیں گے دھرما لمبی سبد کس پرکار نرمیت ہوا ہے دھرما لمبی سبد کس پرکار سے نرمیت ہوا یہ آپ کو بتانا ہے دھرما دھر اب دھن لمبی دھرما دھن اب لمب دھن ای یعنی c option جو آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا question دیکھیں گے سبھی بچے آن پرتے سے بننے بالا سبد کونسا ہے لگان آنا آنبان آنند آن پرتے سے بننے بالا سبد کونسا ہے یہ آپ کو بتانا ہے آن پرتے سے بننے والا سبد ہے لگان اے اپس آپ کا یہ بالکل کریکٹ ہو جائے چلیے بڑھتے ہیں اگلا کوئی سنگیا سنگیا ہیں سیس دونوں سبد کیا ہے سربنام بشیشن جس کی لات اس کی بہن سب سربنام ہو جائے گا سی آپ کا یہ بالکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن لال سے نرمیت ہوتا ہے لال تو کالا سے کیا ہوگا کالی مہ کلوٹا کالی کالا پن لال سے نرمیت ہوتا ہے لال تو کالا سے کیا ہوگا کالی یعنی سی آپ سنگی بتا رہے ہیں وہ بچے بالکل کریکٹ ہو رونا کا سکرمک روپ کیا ہوتا ہے بھائی رونا کا سکرمک روپ رولانا کوئی نہیں روتا یا رولا اس کوئسسن کا صحیح جواب ہو جائے گا رولانا اے آپ سنگی چلیے بڑھتے نیاز کوئسن کی اور اگلا کوئسن دیکھے سب بچے آواج اٹھانا موابرے کا ارث کیا ہو گا کرو کرنا چیخ جور سے بول نا بیرود کرنا آباج اٹھانا موابرے کا صحیح ارث کیا ہو گا آباج اٹھانا یعنی کی ویرود کرنا دی اوپسن جو بتا رہے وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے اگلا کوئسن دیکھے سب بچے شدانن سبد کا سندی بچے کیا ہو گا شد دھن آنن یہ کوئسن سب آپ کو کئی بار کر آیا ہے اگر پوچھ شدارن سبد میں کون سی سندی ہو گی بیانجن سندی اگلا کوئسن گاکر کھاکر کریان کو کیا کہتے ہیں پوروکالک کریا اکرمک کریا ساہ کریا سکرمک کریا گاکر بچے بلکل کریک ہو جائے آج آج کی اس کلاس میں لوگوں نے راجستان پی ٹی ٹی دو چوبیس کی پریچہ کی جنرل ہندی کے کل 50 کوئی سن کی ہیں 50 میں آپ 45 کوئی سن کے صحیح جواب بتانے تھی تو ایمان صحیح جواب دی ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک او سی ضرور کریں چینل پر نئے ہے جی لوگوں نے بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور نوٹیش بیل آن کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیش ویڈیو کے ساتھ جہن چہار